موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہرہ جیٹ پاکستان میں ہم جب بات کرتے ہیں مسئلے مسائل کی بات کرتے ہیں تو ایک ذہن میں ہمیشہ خیال آتا ہے کہ جب یہاں بات ہوتی ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے تو بہت مرتبہ یہ بھی خیال آتا ہے کہ شاید تہذیب اور محذب ہونا بھی یقینی طور پہ اگر ہم سمجھیں ثقافت مذہب سب کچھ تو تہذیب بھی نصف ایمان ہی ہے آپ کسی مذہب کو دیکھ لی جائے گا اس میں تمیز تہذیب حساس ہونا بات چیت کرنا کس طریقے سے بات کریں کس طرح سمجھ کر بات کریں تو وہ بڑا اہم ہے بڑا لازم اور ملزوم ہے وہ انسانیت سے ایک جڑاوہ انسانیت کا بڑا ایک سنٹرل جز ہے اس کے بغیر انسانیت پر وان نہیں چڑتی گئی تو ہم نے سوچا کہ آج ایک ایسا پروگرام کریں جہاں کہ ہم اس کی بات کریں اور اس کی بات اس لیے کریں کیونکہ یہیں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ جو ہماری سوچ ہے جو ہماری سیاست ہے جس چیز کے لیے ہم کھڑے ہیں چاہے کچھ بھی ہو اس میں ہم جو مرضی کہہ ڈالیں جس طرح مرضی کہہ ڈالیں وہ سب جائز ہے تو ہمیں لگتا ہے اس طرح یہ بات درست نہیں ہے تو اب انسانیت اور تہذیب اگر ساتھ ساتھ چلتے ہیں تو پھر کون ہے جو اس کے بارے میں ہمارے سے بات کرے آج کے دور میں بات کرتے ہیں پاکستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو بہت سوچا بہت سوچا تو ہمارے ذہن میں ایک ہی شخصیت آئی یہ یقینی طور پر آپ ان سے واقف ہیں اور آپ بھی اگری کریں گے وہ ایک ایجوکیشنسٹ ہیں وہ اردو لینگویج ایکسپرٹ ہیں وہ انسانیت کی بات کرتی ہیں وہ پیار محبت کی بات کرتی ہیں اور تہذیب کی بات کرتی ہیں اور وہ پروفیسر بھی ہے ایمیریٹس فارمر کرسٹین کالیج ایف سی سی لاہور میں پرنسپل بھی رہ چکے ہیں لاہور کالیج فور ویمنز یونیورسٹی اور یہ نہیں کہ ان کی زندگی کے بہت سے پہلوں ہیں انہوں نے پاکستان میں بھی پڑھا انہوں نے باہر بھی پڑھا لیکن بہرحال آج کل لوگ جب بات کرتے ہیں تہذیب کی محضب ہونے کی اور ان ویلیوز کی جس سے لیکن ایک حساس ہونے کا ایک آپ کو یقینی طور پر سینس ہوتا ہے تو پھر ایک ہی شخص ہمیں تو ہمیں ذہن میں آتا ہے ان کا نام ہے ڈاکٹر آریفہ سید زہرہ صاحبہ ہماری رشتہ دار نہیں ہے لیکن نام ملتا ہے I feel very fortunate بہت شکریہ اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب آپ ہماری پروگرام میں آئیں I feel very privileged تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے پھر کیا خیال ہے کیا تہذیب بھی نصف ایمان ہے محضب ہونا بھی نصف ایمان اگر آپ مجھے اجازت دیں تو کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو انسان کو محضب ہونے کی دعوت نہ دیتا ہو ساری دعوت اسی کے گرد ہے آپ تو نصف ایمان کہہ رہی ہیں میں اسے مکمل ایمان کہہ رہا ہوں خدا پر یقین کرنا غیر محضب ہوئی نہیں سکتا اس کو تو ایک تہذیب کے دائرے میں رہنا ہے اور آپ دیکھئے تو تمام مذاہب میں ایک ہی بات مشترک ہے اور ایک ہی تمنا بھی مشترک ہے کہ انسان ایک محضب زندگی گزار سکے ہم نے محضب زندگی کو بھی یہ سمجھ لیا ہے کہ شاید اچھا لباس پہننا اچھا دسترخان سجانا اور ایک خامخہ کے اترائے ہوئی زندگی گزارنا جو ہے وہ تہذیب ہے نہیں تہذیب تو دراصل آپ کے روئیے ہیں کہ آپ کوشش بھی کریں تو بتمیزی نہ کر پائیں اور تہذیب کبھی تنہا آدمی کو میسر نہیں ہوتی ہماری زندگی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے اور اس جڑے ہونے میں سب سے بڑا لطف یہ ہے کہ ہم دوسرے تک پہنچ سکیں اپنا دل کھول کے اس کے سامنے رکھ سکیں اس کے دل کی بات سمجھ سکیں لیکن یہاں تو دل کھولنے کی بات تو بہت دور کی ہوئی زبان کھلتے ہی ساری تہذیب رخصت ہو جاتی ہے اور ہم نے جانے کیوں یہ سمجھ لیا ہے کہ تہذیب کچھ زندگی سے الگ کی چیز ہے کبھی کبھی اسے ضرورتاً استعمال کر لینا چاہئے گو کہ اب جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اس کی ضرورت بھی نہیں رہی میرے خیال میں محسوس کرنے سے لے کے اظہار کرنے تک اگر ہم واقعی انسان ہونا چاہتے ہیں انسان ہونا چاہتے ہیں تو تہذیب کے بغیر نہیں ہو سکتے چاہے وہ کوئی تہذیب ہو مغرب کی ہو مشک کی ہو شمال کی ہو جنوب کی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی زبان ہو کوئی برتاؤ ہو کوئی طور طریقے ہو مگر خدا کے لیے انسانیت سے تو جڑے ہوئے ہوں ہم اب آپ دیکھئے جو گفتگو کرتے ہیں وہ بدزبانی زیادہ ہے ہم جو خیال ظاہر کرتے ہیں وہ یا دوسروں کو ذلیل کرنے کا ارادہ ہے یا ان سے انتقام لینے کا ارادہ ہے تو یہ کیسی زندگی ہے سب لوگ دانشور نہیں ہو سکتے سب لوگ صاحب علم نہیں ہو سکتے سب لوگوں کو فلسفہ نہیں آ سکتا مگر سب لوگوں کی سمجھ میں یہ بات آ سکتی ہے کہ جب بولو تو ایسے بولو کہ پہچانے جاؤ تو یہ تبدیل کیسے ہو گیا یہ کب ایسے تھا ہمارے معاشرے میں کب یہ قدریں تھیں یہ طریقے تھے جن کا ذکر آپ کر رہی ہیں ہاں گھروں میں رہا خاندانوں میں رہا لیکن جو ہماری جس کو کہیے پبلک سپیس ہے جہاں ملتے جلتے ہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہوئی کہ ہم نے یہ سوچا کہ اقفیدار کا مطلب صرف دوسروں پر گرفت اور اختیار ہے اور جب ہم اس اختیار کی طرف دوڑنے لگے تو ہم بھول گئے کہ اختیار انسان کو خود سر کرتا ہے اختیار میں سوائے تکبر کے اور کچھ نہیں ہوتا نخوت نہیں ہوتی اور اگر آپ اپنے دین کے حوالے سے بات کیجئے تو تینوں چیزوں کی گنجائش نہیں ہے نرم روی ختم ہوئی جس کو کہتے ہیں کہ دھنگ کی سلیقے کی بات کرنا ختم ہوا اور آپ اس بات کا یقین کر لیجے کہ وقت کا تعین تو مشکل ہے کہ کب سے یہ شروع ہوا لیکن یہ سب کچھ حادثاتی نہیں ہے اتفاقی نہیں ہے جب سے ہم نے خود کو نعروں کے سپرد کیا جب سے ہم نے خود کو ایک بلند بانگ دعووں کے سپرد کیا اس کا مطلب یہ کہ ہم نے سوچنا چھوڑ دیا تہذیب کی پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ آپ سوچ سکیں اور سوچتا وہ ہے جو محسوس کرتا ہے اور محسوس وہ کرتا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ میں تنہا کچھ نہیں ہوں جو ملک جینا چاہتا ہے لیکن یہاں تو ہر شخص اپنی جگہ اپنی دنیا خود بنائی بیٹھا ہے اور اگر آپ پیچھے دیکھئے تو وہ مطلق الانان حکومتیں ہوں یا بزوں میں خود جمہوری حکومتیں ہوں ان سب میں کہیں بھی کم از کم میرے جیسوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے میں اپنے آپ کو قبیلہ یتیم خیل سے کہتی ہوں اور اس کی گنجائش اس لیے نہیں ہے کہ ہم ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ قدروں کو زندہ رکھنا دراصل زندگی کی سے محبت بھی سب سے زیادہ ظاہر کرتا ہے اور زندگی کی خدمت کرنے کا بھی موقع دیتا ہے تہذیب کسی کسی نمائش کا نام نہیں ہے تہذیب صرف اس بات کا نام ہے کہ زندگی کی قدر کی جائے احترام کیا جائے اور زندہ رہنے والوں کا احترام کیا جائے نسیم زہرہ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ احترام کا لفظ اور برداشت کا لفظ یہ اب ہماری لغت میں بھی نہیں ملتا ہے یہ تو بہت ایک افسوسناک حقیقت آپ بیان کر رہی ہیں یقینی طور پر کچھ ایسے ہی ہے لیکن جب آپ دیکھے گا آپ نے ناروں کی بات کی تو دوسری طرف سے جب بات آپ کریں کسی بھی سیاسی یا غیر سیاسی یعنی کہ جو ہمیں لگتا ہے کہ جو بھی یہاں اپنا کوئی کہہ رہا ہے کہ جی میرا مشن ہے کوئی بھی ہو چاہے سیاسی ہو چاہے غیر سیاسی تو وہ جو مشن ہے اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ اس مشن کو حاصل کرنا جو ہے ہر چیز پر اس کی فوقیت ہے تو کس طریقے سے حاصل کرنا شاید اتنا اہم نہیں ہوتا لگتا یہ کہ لڑائی جھگڑے بے سبری گالی گلوچ محضب سے گریوی بات ہر چیز کوشر ہے ہر چیز جائز ہے اگر آپ کا جو مشن ہے وہ آپ کے ذہن میں بہت بلند ترین ہے بہت بلند بالا بات کر رہے ہیں تو یہ معلوم نہیں ایک نسمجھی ہے بے سبری ہے یا کیا ہے کیونکہ یہ ایسے نہیں کہ لوگ نکلتے ہیں کہنے کہ ہم بتمیز ہوں گے یا تہذیب کو ہم چھوڑ دیں گے لگتا ہے کہ لوگ کچھ آپ نے صحیح فرمایا کہ جیسے نعرہ بازی اور ایک جذبات کہ اس میں پھس جاتے ہیں بھاور میں شاید ایسے ہی ہے آپ شاید ایسے ہی ہے اور ایسا اس لیے ہے کہ ہمارے ہاں کبھی حکومت کے لیے عقل ضروری نہیں سمجھی گئی کیونکہ کیونکہ نہ آپ کا دل راضی ہوتا ہو تو کم عقل تھوڑا سا سہارہ دے دیتی ہے جو بھی آتا ہے وہ کہتا ہے جو پہلے ہوا تھا وہ سب غلط اب ہم نائسری سے کریں گے پچھتر برس سے ہمیں وہ نیا سرہ نہیں مل رہا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جسے میں پاکستان کی سب سے بڑی قوت کہتی ہوں وہ تنوہ ہے کتنی زبانیں کتنے علاقے کتنے موسم کتنے ذائقیں ہم نہ ان کی قدر کرتے ہیں نہ ان کی خدمت کرتے ہیں اور نہ ان کو آگے بڑھنے کا سہارہ دیتے ہیں میرے نزدیک یہ بات اس لیے اب مشکل لگنے لگی اور آپ نے ساری باتیں بہت اچھی طور پر ایک نشانی کے طور پر بتائیں جب ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ جو تھوڑی سی مدت ہمارے ہاتھ آئی ہے جو کچھ کر گزرنا ہے اس میں کر گزرو نہ یقین اپنے آپ پر نہ یقین دوسروں پر اور اپنے آپ پر بھی یقین وہ کر سکتا ہے اور دوسروں پر بھی یقین وہ کر سکتا ہے جو اپنی عزت کر سکتا ہو تاکہ دوسروں کی عزت کر سکے آپ کے ہاں سے عزت کا تصور مٹ گیا اب عزت کا مطلب وہ ہے جسے آپ بینک میں رکھ سکتے ہیں اور گن سکتے ہیں عزت تو ان چیزوں سے تعبیر ہوتی ہے جو نہ کبھی تولی جا سکتی ہیں نہ کبھی گنی جا سکتی ہیں احساس کی سطح پر زندہ رہنا آپ دیکھئے تو ہر فلسفے ہر دین ہر اچھے ذہن کی تمانمہ آئے ہم یہ سوچتے ہیں کہ احساس تو ایسی چیز ہے نظر تو آتی نہیں جو چیزیں نظر آتی ہیں ان کو حاصل کر لیا جائے میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ جب معاشرے میں ایک طبقے کو بے حد و حساب قوت خرید مل جائے تو اس ملک کا بیشتر حصہ محرومی میں زندہ رہتا ہے اور محرومی تہذیب کو پنپنے نہیں دیتی غصہ ہوتے ہیں لوگ خفا ہوتے ہیں شکوا کرتے ہیں شکایت کرتے ہیں ان کی وہ صلاحیتیں جو زندگی کی تعمیر میں وقت کو بہتر سے بہتر کرنے میں صرف ہو سکتی تھی وہ ایک مقابلے میں صرف ہو جاتی عارفہ سیدہ یہ سمجھتی ہیں کہ مقابلہ صرف اپنے آپ سے ہونا چاہیے کسی دوسرے سے نہیں آپ خود کو کتنا بہتر کر سکتے ہیں اپنا جائزہ کتنا لے سکتے ہیں جائزے کی بات نہیں رہی وہ آپ کے کسی طرح کے بھی رہبر ہیں چاہے سیاست کے ہیں مذہب کے ہیں علم کے ہیں وہ اب کسی صورت جائزہ لینے چیزوں کو سمجھنے اور آگے بڑھنے کیلئے تیار نہیں ہیں وہ وقت اس لیے گزارنا چاہتے ہیں کہ اگلی گھڑی کونسی چیز ہے جو وہ اپنی زندگی میں داخل کر دیں اور وہ زندگی کی چمک دمک کا لطف اٹھائیں یہ کیوں نہیں لوگوں کی سمجھ میں آتا کہ زندگی دھوپ چھاؤں کا کھیل ہے نہ ہمیشہ دھوپ نہ ہمیشہ چھاؤں تو تیار دونوں کیلئے ہونا چاہیے اور تہذیب میں نصیم میں سمجھتی ہوں کہ دینا آنا چاہیے صرف لینا نہیں یہ جی یہ آپ اور بدزبانی جی کہیے کہیے نہیں آپ فرمائیے میں صرف ہی کہہ رہی تھی کہ یہ جو میں کیا فرماؤں گی کیوں میں جے شرمندہ کر رہی ہیں یہ جو بدزبانی کی بات ہے یہ حد سے سوہ دوسرے کو حقیر سمجھنا ہے کم تر سمجھنا ہے آپ جس سے بدزبانی میں گفتگو کرتے ہیں آپ کا اپنا آپ تو ظاہر ہوتا ہے اور تعرف ہوتا ہے زمانے سے آپ اسی قدر دوسرے کو ذلیل کر رہے ہیں جس کی کوئی خطہ نہیں ہے اور صرف اس لیے ذلیل کر رہے ہیں کہ چند لمحوں کے لیے طاقت اور اختیار آپ کے پاس ہے میں مولانا روم کے قول کو بہت دہر آتی ہوں شاید آپ نے سن بھی لیا ہوگا کہ اصل اختیار اس کے پاس ہوتا ہے جو ترک کر سکے اور جب آپ کیا ہاتھوں میں اختیار آئے تو آپ کو ترک کرنا چاہئے کہ جو کچھ ہے وہ آپ کے لیے نہیں ہے صرف آپ کے نفس پر سنہری چادر نہ چڑھے اس سنہری چادر کے بدلے ایک آسان نرم برداشت کا تمیز اور سلیقے کا راستہ دوسروں کے لیے کھلے اور اس تمیز اور سلیقے کے راستے کے لیے جو چیز ہمیں منزل دکھاتی ہے وہ تعلیم اور تربیت ہے اب میری نسل کے علاوہ تربیت کا لفظ کوئی نہیں جانتا یہ تعلیم وہ تربیت ایک زمانے میں اکھٹے ہوتے تھے اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ تعلیم منزل نہیں ہے تعلیم راستہ ہے سفر ہے اور علم منزل ہے اور علم کی منزل تک پہنچنے کے لیے بہت سا سفر کرنا پڑے گا تو تربیت یہاں کام آ جاتی ہے جہاں کہیں آپ ڈگمگانے لگیں تربیت آپ کو راستہ دکھاتی ہے کہ ایسا نہیں اور تربیت سب سے زیادہ ایک بات سکھاتی ہے کہ محبت اس زندگی سے کیجئے جس میں تربیت آپ کو خود کو سنبھال کے جینے کا سلیقہ سکھائے ہمارے ہاں سنبھلنا تو کمزوری ہو گیا ہم کسی بات کا جواب نہ دیں تو ہم سمجھتے ہم کم ترب ہو گئے اب اگر برطری اور کم تری کے پیمانے یہاں تک آئے ہیں اور مجھے لگ رہا ہے کہ شاید ایسا آپ کو لگتا ہوگا کہ میں منفی بات نہیں کر رہی میں بہت دکھ سے یہ بات کہتے ناظرین ہم اس پوئنٹ پہ بریک لیتے ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے اور ڈاکٹر آریف آ زہرہ صاحبہ سے یہ گفتگو جاری رکھیں گے stay with us welcome back ناظرین ہم بات کر رہے ہیں آج تہذیب کے معاملے پہ محذب ہونے کی ضرورت پر معاشرہ کس طرح پنپتا ہے تہذیب کے ساتھ اور پھر کس طرح شرازہ بکھرتا ہے تہذیب کے بغیر شاید یہ چیزیں بڑی عجب لگیں بڑی old fashion لگیں بڑی غیر ضروری لگیں لیکن جس حال میں ہم ہیں اب بحیثیت ایک معاشرے کے ہر سطح پر سیاست ریاست اور عوام لوگ تو پھر یہ سوال اٹھانا لازمی بن جاتا ہے اور ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت ہیں جو وہ بولتی ہیں تو پھر آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ شاید ایسے لوگ کم ہیں اور ایسے لوگوں کی ضرورت ہے ڈاکٹر عارفہ سعیدہ زہرہ صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں ڈاکسر بھائی یہ بتائیے ابھی آپ فرمارین تھی بریک پہ جانے سے پہلے کہ آپ نے کہا کہ جب سکیسٹی ہوتی ایک معاشرے میں جب آپ نے کہا کچھ لوگ امیر ہو جاتے ہیں کچھ بہت غریب ہو جاتے ہیں اور یعنی کہ غربت کا سامنا کرنا پڑتا پھر آپ نے کہا غصہ بھی ہوتا ہے اور یہ تمام معاملات بگڑتے ہیں تو کیا تاریخ ہمیں یہی بتاتی کہ ایسا ہی ہوتا ہے ہمیشہ کہ جب غربت ہو جب افلاس اور بھوک ہو شاید اس سطح پر تو الحمدلللہ ادھر نہیں ہم ایسے ادوار دیکھ سکتے ہیں جہاں تہذیب تو برقرار پھر بھی رہی بہت اچھی بات کی ہے آپ نے نسیم تہذیب اتنی جلدی اپنا دامن نہیں چھوڑاتی بہت وفادار ہے تہذیب بہت دور تک ساتھ دیتی ہے لیکن آپ دیکھئے کہ اگر ہم اس سے بالکل مو موڑ کے بیٹھ جائیں بے خبر ہو جائیں اور جان بوچ کر بے خبر ہو یہ غفلت انجانی نہیں ہوتی اور یہ جو افلاس کا معاملہ ہے یہ جب سے دنیا بنی ہے یہی دو صورتیں رہی ہیں کہ کچھ دولت مند رہے ان کے پاس ہر چیز کی سہولت رہی کچھ ایسے رہے جن کے پاس کچھ سہولتیں رہی تھوڑی دولت رہی اور کچھ ایسے رہے کہ محروم رہے لیکن جو ہمارے لئے تہذیب نے دائرہ کھینچا ذمہ داری کا وہ بہت امدہ ہے آپ اپنی مرضی کی زندگی بسر کیجئے جس میار پہ بسر کرنا چاہتے ہیں بسر کیجئے لیکن پورے معاشرے سے آنکھیں بند کر کے نہیں آپ دیکھئے کہ پچھتر برس بعد ہماری شرح خاندگی باون فیصد ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو کس قدر لطف کی بات ہے کہ پاکستان کی آبادی اس وقت 65 فیصد ان لوگوں کی ہے جو زندگی کے میدان میں کھڑے ہو کے آگے بڑھنے کی بجائے پتہ نہیں کیوں بکھر رہے ہیں یہ جو ہمیں خیال دے دیا گیا ہے کہ طاقت سے بڑا نشہ کوئی زندگی خود ایک نشہ ہے کاش کوئی زندگی میں ایک دفعہ مہو تو ہو اور دوسری بات یہ جو آپ نے کہی ہمیشہ سے دنیا ایسی رہی لیکن اگر میں اپنی بات پھر دہراؤں گی غربت کے معنی ذلت نہیں ہے سامان میں اثر ہونے اور امیر ہونے کے معنی تکبر نہیں ہے ان دونوں حدوں کو ٹوٹنا ہوگا آپ اپنی زندگی گزاریے لیکن جو محروم ہے اس تک پہنچنے کی کوشش کیجئے پہنچنے کی دو صورتیں ہیں میرے خیال میں ایک تو متعلہ ہے اور متعلہ میں رسمی نہیں کہہ رہی ہوں جو ڈگری حاصل کرنے کی کیا جائے زندگی کا متعلق تجربے کو دیکھ لیں جو روز کا برتاؤ ہے اس کو دیکھ لیں جو رکھ 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 ہے جس کا دامن تار تار ہو رہا ہے اس کو تھوڑا سا بچا لیں اور آج کی دنیا میں جانا چاہیں تو جادو کسی دنیا اس میں قید ہے پڑھ دیکھ لیکن اس سے بھی بڑی بات جو میں سمجھتے ہوں جو ہمارے ہاں سے ختم ہوتی جاتی ہے وہ مقالمہ ختم ہو گیا ہم ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کرتے ہم کیسے سمجھیں گے اس بات کو کہ ہم مل کے کیسے جی ہیں اگر میرے پاس کچھ ہے اور کسی کے پاس کچھ نہیں ہے تو آئیے تھوڑے دنوں کو مل جائیں اس ملک میں اتنے امیر افراد رہتے ہیں اور شاید یہ میں غلط بات نہیں کہہ رہی ہوں اگر ذرا سا دل بڑھا کریں اور اس سیاہ وقت میں اس مشکل کے وقت میں ہم میرے جیسے ان سے مانگ نہیں رہے ہیں کہ دے دیں ہم زمانے بھر سے قرضہ مانگ رہے ہیں ہم ان سے بھی قرض مانگ لیتے ہیں ذرا سا دامان دل کو شادہ کیجئے قرض دے دیجئے ایک دن میں سارا قرضہ اتر جائے تیس بتیس لوگ آپ کو ایسے ملنے آسان ہیں جو ایک عرب روپیہ آپ کو کھڑے کھڑے دے دیں مجھے اور آپ کو شاید گرنا بھی نہ سوال اس کا ہے کہ ہم یہ کیوں سمجھے ہیں کہ زندگی دنیا وقت آسائش آرام صرف ہمارے لئے ہیں نہیں جو سیاست میں نارے لگاتے ہیں اگر ان ناروں کو وعدہ سمجھ لیں جو مذہب کے ہمیں زندگی کی خوبیاں دکھاتے ہیں وہ ان خوبیوں کو ذرا سا ایک غور سے دیکھیں کہ وہ کہاں ملتی ہیں کہیں بہت دور ہیں کہیں دور نہیں اور کبھی وہ معاشرہ نہیں ہوگا میں نسیم ایک بات ہمیشہ کہتی ہوں اور پھر دور ہوں کہ یقسانیت نہیں چاہیے مگر یگانگت ضرور چاہیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دوسرے کو پہچان نہیں لگیں مقالمہ جب تک نہیں ہوگا بات چیت نہیں ہوگی یا خوف سے لوگ خاموش ہوں گے یا اپنے تکبر کے زوم میں انہیں بات کرنی جو ہے وہ ناممکن لگے ناظرین اس پوئنٹ پہ ہم بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے اور یہ گفتگو جاری رکھیں گے ہمارے ساتھ رہیے ناظرین ہمارے ساتھ دکٹر آریفہ زہرہ صاحبہ ہیں ان سے ہم بات کریں سب میں روح ہے اور یہ کسی کو دیکھیں آپ گرتا ہوا کہیں سے جانے بھی نہ تو یا کسی کو تکلیف ہوتے ہوئے دیکھیں کسی کو روتے ہوئے دیکھیں تو کبھی آئیس سے تو نہیں ہوا ہوگا کہ کوئی روتا ہوا آپ نے دیکھا ہو اور آپ ہسیں آگے سے کئی تکلیف میں کسی کو دیکھیں تو آپ کو لطف آئے تو اس کا مطلب یہ کہ قدرتی طور پہ انسان تو جڑے ہوئے ہیں آپس میں روح کے رشتے سے تو یہ کس طرح ہم ادھر آکے کھڑے ہو گئے جس کا آپ اظہار کر رہی ہیں جو آپ بتا رہی ہیں کہ اتنا غصہ اور اتنا اس طرح کا برتاؤ اور اتر کرنا اور اس طرح یعنی کہ ایرگنس آ جائے انٹولیرنس آ جائے تو اس میں ذمہ داری کسی کی تو ہوگی یعنی کہ سارا معاشرہ ایک چھوٹی سی جھومپڑی میں ایک محل میں ایک سیاسی جماعت کا اہیڈ ایک استاد ایک ڈاکٹر یعنی ایک کوئی بیٹھا ہوا ٹی وی بھی شو کر رہے تو سب کی ایک ہی ذمہ داری ہے ایک برابر کی ذمہ داری تو نہیں ہوتی کہ وہ جو آپ کی ایک بڑی نیچرل سٹیٹ ہے اس کو آپ آگے بڑھائیں یا یہ باتیں آج کے دور میں آؤٹ آف فیشن ہیں ایر ریلیونٹ ہیں میں میں نہیں کہ آج کے دور میں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ ہے لیکن آپ جانتی ہیں کہ کبھی کبھی لوگ سامنے کی تحریر نہیں پڑتے سامنے کھڑا ہوا نہیں دیکھتے اور آپ نے بہت اچھی بات کی کہ یہ تو شاید کوئی بھی نہ کرے کہ کوئی درد سے غم سے نقصان سے روتا ہو اور کوئی اس کے سامنے ہسے مگر میں یہاں یہ تفریق کرنا چاہوں گی کہ ترس کھانے میں اور رحم کرنے میں بہت فرق ترس میں آپ ہمیشہ اپنے رابر ہوتے ہیں آپ دیکھئے کہ آہستہ آہستہ اور جو یہ بات ہے یہ صرف رابروں کی نہیں ہے یہ صرف معاشرے کے قائدین کی نہیں ہے آپ کا جو نوجوان ہے اس میں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو خود کو بھولا ہوا ہے ان کے پاس کس چیز کی کمی ہے نہ احمد کی نہ حوصلے کی نہ توانائی کی اور میں ابھی بھی یہ سمجھتی ہوں کہ مال و دولت سب کچھ نہیں ہوتے نہیں ہوتے اصل مال و دولت جو آپ نے کیا اچھا لفظ استعمال کیا ہے روح کا اب اس کو ذرا سا دیکھ تو روح دراصل پروردگار عالم کا چھوٹا حصہ ہے جو میرے اور آپ کے اندر ہے بے شک اور وہ مجرد ہے اس کی کوئی تشسیم نہیں مگر کتنے لطف کی بات ہے کہ جب تک تجسیم اور مجرد ایک جگہ رہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ زندہ ہے تھوڑا یہ بیان کر دیجئے مجرد الگ ہو جات جی بیان کر دیجئے دونوں الفاظ تاکہ ناظرین جو آپ کو سن رہے ہیں محبت جی اچھا میں مادری زبان میں ترجمہ کر دیتے ہوں مجرد اب سٹریکٹ ہے تشسیم کہتے ہیں جب آپ کسی چیز کو کوئی پیکر دی 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 مادی جیسے میرا جسم مادی ہے میری روح مادی نہیں میں زندہ ہوں جس دن وہ رشتہ ٹوٹتا ہے میرے میرے لئے زندگی نہیں رہتی جس بات کو آپ نے جہاں سے شروع کیا اگر آپ معاشرے کو ایک مادی صورتحال سمجھ لیں اور معاشرے کے اندر جن قدروں کو آگے بڑھنا چاہیے اسی روح سمجھ لیں تو بات بہت سمجھ میں آ جائے جی بلکل بے شکر ہمارے ہاں کس قدر اچھی بات یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو دیکھیں کہ وہ ذاتی طور پر کس قدر کار خیر کرنے کو تیار ہے پاکستان کہا جاتا ہے کہ خیر کے معاملے میں دنیا کے سب سے اوپر والے ملکوں میں شامل بے شک ہے کیوں ہم ایسا نہیں کر پائے کہ یہ سب ہم ایک جگہ ہو جاتے کیوں ایسا نہ ہوا کہ ایک ہی عیدی ہوا لیکن ڈاکس سایوہ عیدی تو اگر آپ دیکھئے گا یقینی طور پہ آپ کے گردون وام میں اور میرا خالے کہ شاید ہی پاکستان میں کوئی نہیں کیا جاتا کار خیر جو صاحب حصی کار خیر کرتے ہیں پھر ایک دیکھئے جو سب سے زیادہ کار خیر کر سکتے ہیں وہ جتاتے بھی بہت ہیں آپ کسی کی مدد کریں اور صبح سے شام تک اس سے کہتے رہیں کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا جو کچھ کیا وہ آگے ہے لیکن ہم اجتماعیت میں کچھ نہیں کر پاتے آپ ایک ایک الہدہ الہدہ کسی سے بات کیجئے ہر شخص ڈھنگ کی بات کرتا ہے اور جہاں ہم مل کے بات کرتے ہیں بات بیمانی ہو جاتی ہے اور یہ میں سمجھ رہی ہوں کہ زوم صرف بڑوں کا حصہ نہیں ہے زوم تو زہر کی طرح پھیلا ہے ہمارے اندر کبھی میں استاد ہوں پرانی پاپی استاد کبھی میرے شاگرد ہوتے تھے اور اب وہ میرے کلائنٹ ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم فیس نہ دیں تو آپ کو تنخوا کہا سے ملے یہ اگر یہ طریقہ ہے علم کا رویہ ہے تو بتائیے رویہ بدلیں گے نا وہ جو ارستو تھے وہ تو یہ کہتے تھے کہ میرا باپ مجھے آسمان سے زمین پہ لیا اور میرا استاد مجھے زمین سے آسمان پہ لے گیا مگر آپ کو آج وہ استاد اس لیے نہیں ملتا کہ وہ ایک باپ بھی ہے بھائی بھی ہے بیٹا بھی ہے اور اسے بہت سے لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنی ہیں کہ خود بھی زمین پہ رہ سکے اور دوسرے بھی زمین پر رہ سکے آپ خود سوچئے کہ جس معاشرے میں علم کے معنی ختم ہو جائیں میں معنی کی بات کر رہی ہوں دوسروں کے لئے زندہ رہ نہ میں جس وقت یہ بات کر رہی ہوں اس وقت میں چند چیدہ لوگوں کی بات نہیں کر رہی میں ایک پورے معاشرے کو دیکھنا چاہتے ہوں ایک گروہ کہتا ہے کہ تم بالکل غلط انہوں نے ساری زندگی کو جو تولا تو وہ غلطیوں میں تولا میزان تو انصاف کی میزان نہیں ہے اور جس معاشرے میں انصاف کی یہ شرط ہو جائے کہ چہرہ دیکھ کے انصاف کی تفسیر کی جاتی ہو قانون کی تفسیر کی جاتی ہو میرے دل کو تو وہاں بہت تکلیف ہو گی بہت تکلیف گی کچھ بنیادی حق ہیں ہمارے اور اس میں سب سے بڑا حق یہ کہ ہمیں یقصہ انصاف ملے جس میں جی اور ایک اور کسی تفریق کو درمیان میں نہیں آنا چاہیے بے شک اور ریاست کا ہر شہری برابر اور انصاف میں عزت یعنی انصاف ملے تو عزت لازم اور ملزوم ہے اور عزت جب نہیں مل پاتی جب کہ اگر معاشرہ محذب نہ ہو وات تہذیب نہ ہو تو سب میں نے اپنی بات یہی سے شروع کی تھی بے شک آپ نے بہت خوبصورت بڑی یہ سہر انگیز گفتگو کی بہت یقینی طور پہ ہم امید کرتے ہیں آپ کا بہت شکریہ نہیں شکریہ تو آپ کا اور ہم آپ کو یہ ضرور کہتے چلیں گے کہ آپ کو پھر بھی ہم گاہے بگاہے تکلیف دیتے رہیں کہ آپ آئیں اور ہمارے ناظرین سے اس موضوع پر بات کرتی رہیں آج ہم نے تھوڑا سا جس کو کہتے ہیں دیسیکٹ کیا ہے تھوڑا سا بہت تھوڑا ذرہ بھر پھر انشاءاللہ آپ کو کسی دن تکلیف دیں گے کہ آپ بتائیں کہ بہت شکریہ ایک بات آپ سے اور آپ کے حوالے سے اپنے ہر پیارے وطن کے ساتھی سے کہنا چاہتی ہوں کہ ذرا ٹھہر جائیں اور ایک لمحے کو گردن جھکا کے دیکھ لیں بے شک بہت خوب بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ بہت آپ کا شکریہ یہ مت آپ سمجھے کہ اس پروگرام کا اس گفتگو کا مقصد تھا یہ کہنا کہ سب غلط ہے سب خراب ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ بہت عظیم ملک ہے بہت عظیم لوگ ہیں بہت اچھے یہاں عادتیں ہیں لوگوں کی ہم تو یہ بھی کہیں کہ احساس بھی ہے لوگوں کو اور سوچتے بھی پوزیٹیو بھی لیکن یہ پھر ہم کہیں کہ تہذیب بہت لازمی ہے احساس ہونا بڑا لازمی ہے اور ہم گاہے بہ گاہے اس پلیٹ فارم سے یہ ایشو اٹھاتے رہیں گے کیونکہ بہت سے معاملات ہیں ملک میں جو اس وقت ایک فطور پھیلا ایک ایک کرائسز کا ماحول ہے اس میں ہمیں لگتا یقینی طور پہ اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے تو اس پر ہم بات کرتے دیں گے ہماری تفسیت نائی خدا حافظ پاکستان زندہ بات